گھر صاحب میرا گیاروان سوال ہے کیا سردی میں فرض غزل کے بدلے سردی کافی شدہ دے نا آج کل ہمارے ہاں سردی میں فرض غزل کے بدلے گزو یا تیمم کیا جا سکتا ہے یہ بلکل اہم سوال ہے اور اس سوال کی بلکل ضرورت بھی ہے ان دنوں تو کافی ضرورت ہے ان چیز کی بلکل دیکھیں اس کے اندر تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی ضروری حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہیں ملے پانی نہ ملے یہ ضروریات جو تمہاری ہیں اگر تم اپنی عورتوں سے ہم بستری کر کے آئے ہو اور یہ معاملات یا تم اگر سفر پہ ہو یا مریض ہو اور تمہیں پانی نہیں بھی ملتا یقینا ان صورتوں کے اندر ہمیں پانی کبھی کبھی نہیں بھی ملتا تو یقینا مٹی کے ساتھ جو ہے وہ تیمم کر لیا کرو تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مر لو اس آیت کا ایک شان نزول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ انشاءاللہ پھر ہم کسی دوسرے موقع پر بیان کریں گے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ نکلے اور سفر پہ نکلنے کے بعد ایک شخص کو کسی جگہ سے کوئی پتھر لگا اور وہ بیچارہ زخمی ہو گیا اور وہ زخمی ہونے کے بعد جب وہ اسی رات اس کو احتلام ہو گیا وہ بیچارہ غسل کے اندر اس کو غسل واجب آ گیا اور جب وہ اپنے ساتھیوں سے اسی وقت اس نے گزارش کی اب فجر کی نماز میں کیسے پڑھوں میرے پر غسل واجب ہو چکا ہے تو میرے لئے کوئی رخصت ہے تو اس نے صحابہ جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ تیرے لئے تو کوئی رخصت نہیں ہے تجھے تو تھنڈے پانی سے ہی غسل کرنا پڑے گا غسل کے بغیر تیری نماز نہیں ہے تو اس نے جب غسل کیا فامات وہ بیچارہ فوتل کیا فوت جو ہوا اللہ کی نبی کو جب خبر دی گئی اللہ کی نبی نے فرمایا اللہ ان کو قتل کرے جنہوں نے اس بیچارے کو قتل کر دیا یعنی جنہوں نے مشورہ دیا جنہوں نے مشورہ دیا یعنی اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے جس کی بارے میں علم نہ ہو کلام نہ کرو جب تمہیں علم نہیں ہے پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے علم نہ ہونے پر سوال کیوں نہ کیا تمہارے پاس علم نہیں ہے تو سوال کرو جس طرح آپ کے پاس علم نہیں ہے کچھ بھائیوں کے پاس علم نہیں ہے تو سوال کرنے کے لئے بیٹے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اللہ رب العالمین کے کچھ بندے اللہ رب العالمین کی کتاب سے پیارے پیغمبر کے فرمان سے ان کے اصلاح کر رہے ہیں اسی طرح اللہ کی نبی نے فرمایا کہ تم نے علم کا جو تم نے حصول ہے حاصل کرنا ہے وہ علم حاصل کیوں نہیں کیا اس بارے میں علم حاصل کرتے مسئلہ پوچھ لیتے تم نے یہ کیوں مشورہ دیا اس کو تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو بغیر علم کے مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بدعا کا انسان مستق من جاتا ہے جب کسی کے پاس علم نہ ہو تو فوراں کے دیا جائی بھئی مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے ایک غزوے میں بھیجا تو میں وہاں گیا اور جا کر جب میں نے وہاں قیام کیا تو ایک رات مجھے سردیوں کی راتیں تھی اور مجھے احتلام ہوا احتلام ہونے کے بعد میں نے اس وقت دیکھا کہ اب اگر تھنڈے پانی سے نہ ہوں گا میرا تو کام خراب ہو جائے گا تو کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا اس وقت میں صبح کو اٹھا تیمم کیا تیمم کر کے میں نے انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آیا اللہ کے نبی کو فرمایا اللہ کے نبی اس طرح والا معاملہ ہوا ہے تو مجھے پانی ملا تھا لیکن وہ ٹھنڈا بودھ تھا اس لئے میں نے اپنی جان کو بچانے کے لئے میں نے یہ بات کی ہے یہ والا کام کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے کس چیز نے اس چیز پر آمادہ کیا تھا تو کنے لگا اللہ کے نبی قرآن میں اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اگر میں اللہ کے نبی نہا لیتا تو یہ انفوت ہو جاتا میرے لئے معاملہ کچھ اور ہو جاتا اس لئے اللہ کے نبی نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور آپ جو ہے وہ خاموش ہو گئے تو یہ کیا نامے اس ان احادیث سے ہمیں یہ دلائل سامنے آتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے رات کے اندر اسے یا صبح کے اندر احتلام ہو جائے وہ تھنڈا پانی ہے غرم پانی اسے نہیں مل رہا اگر وہ تھنڈے پانی سے وضو بھی نہیں کر سکتا وضو بھی نہیں کر سکتا تو استنجا کر سکے کم سے کم تیمم کر لے تیمم کرنے کے بعد جب اسے گرم پانی میسر ہو تو اسی وقت وہ اپنا غسل اتار لے نہا لے ہاں اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ ابھی ابھی ہم نے تیمم کیا تھا اب نماز کی نیت باندھنے لگے ہیں لیکن ہمارے سامنے پانی آگیا ہے پانی گرم ہو رہا ہے گیس آگیا ہے تو فوراں ہمیں نماز کو چھوڑنا چاہیے نماز کو چھوڑ کر کیوں کیونکہ ہماری وہ حیت تبدیل ہو گئی ہے مٹی تھی ہمارے پاس پانی نہیں تھا تو اللہ نے مٹی کی اجازت دی تھی تیمم کرنے کی لیکن جب پانی آ گیا ہے اب وہ مٹی کی رقصت ختم ہو گئی اب وہ گرم پانی آپ کے پاس ہے اس گرم پانی سے آپ وضو کریں نہایں نہا کہ آپ فوراں جو ہے وہ اس کا اپنا غسل اتار رہے ہیں اچھا بہت سے لوگوں کو ہمزہ بھائی بس آخری بات بیان کر کے میں اپنے بات کو ختم کروں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو مسنون غسل بھی نہیں آتا بہت سے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہاں بھائی سنت طریقہ جو غسل کا ہے وہ بتائیں بہت سے لوگوں کو نہیں آتا ایسا کریں سنت طریقہ غسل کا بھی بتاتے ہیں اور تب میں یہ موں کا طریقہ بزات سے وہ بھی میں آپ کو بتاتے ہیں بڑی مہربانی ہو اچھا غسل کا طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جب واشروم میں جاتے ہیں واشروم میں جانے سے پہلے تو آپ جو ہے وہ واشروم کی دعا پڑھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جائیں ہاتھوں کو دھویں اور بائیں ہاتھ پہ آپ سابون لیں سابون لے کے اچھی طرح اپنے آپ سطر کو دھو لیں سطر کو اچھی طرح دھویں دھونے کے بعد اگر آپ نے کوئی واشروم کرنی ہے صفائی وغیرہ کرنی ہے آپ اپنی صفائی بھی کر لیجئے زیر ناف کچھ بال ہوتے ہیں وہ کاٹنے ہیں وہ صفائی کرنے ہیں آپ وہ بھی صفائی کریں اور اس کے بعد آپ کیا کریں اس کے بعد آپ نے دوبارہ ہاتھوں کو دھونا ہے ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے جس طرح تین مرتبہ ہاتھ دھوئے تین مرتبہ کلی کی تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا تین مرتبہ مو دھویا تین مرتبہ بازو دھوئی اور اس کے علاوہ جو مسہ ہوتا ہے وہ کیا پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے مسے تک کام ہو گیا تھا اب آپ نے پانی لینا ہے اور اپنے سر پہ ڈالنا ہے تین چلو اپنے سر پہ ڈالنے ہیں پھر تین چلو اپنے دائیں ڈالنے ہیں پھر تین چلو اپنے پائیں ڈالنے ہیں اس طرح آپ نے پورے جسم کو دھو لینا ہے حتیٰ کہ جسم کے آپ کا ایک بال بھی سوکا نہ رہے سارے بال گیلے ہوں پورا جسم آپ کا بلکل گیلا ہو جائے آپ نے ایک جگہ بھی سوکی نہیں رہنے دینی اگر وضو کرنے سے لے کر آخر تک اب آپ نے جب سارے بدن پہ پانی نہا لیا لگا لیا اب آپ نے جہاں نائے تھے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ پاؤں دھو لیں اور پاؤں دھونے تک یعنی آپ نے غسل شروع کیا تھا وضو شروع کیا تھا وضو سے لے کر آخر پاؤں دھونے تک اگر آپ کا ہاتھ دائیں یا بائیں اگر آپ کی شرمگاہ پہ نہیں لگا ہے جان بوجھ کے یا اچانک اگر ان دونوں صورتوں میں نہیں لگا ہے تو آپ کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کا وضو بھی ہو گیا اگر آپ کا ہاتھ لگا ہے تو آپ پاؤں دھو کے فوراں باہر آئیں آپ کا غسل ہو جائے گا لیکن آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ مسنون غسل کا طریقہ ہے یہ آپ چاہے آپ اپنی بیوی سے ہم بستر ہوئے ہیں یہ اس غسل کا طریقہ بھی ہے یا آپ خود احتلام ہو گیا ہے آپ کو اس کا بھی یہ غسل کا طریقہ ہے تیمون کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پاک مٹی لیں مٹی یقیناً اللہ رب العالمین نے ساری پاک ہی کی ہوئی ہے ہمارے لئے حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر دس سال بھی اگر کسی انسان کو مٹی جو پانی نہ ملے وہ مٹی سے ہی تیمون کر کے نماز پڑتا جائے لیکن جب پانی آ جائے تو فوراں مٹی کی رقصت ختم کر دے اور پانی کو استعمال کر لے وہ بندہ کیا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ طریقہ ملتا ہے آپ نے اپنے صحابی حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو تیمون کا طریقہ کر کے بتایا آپ نے ایک مٹی لی مٹی کے اوپر آپ نے بسم اللہ کر کے ہاتھ مارا ہاتھ مارنے کے بعد آپ نے اس طرح پھوکا پھوکنے کے بعد آپ نے جو ہے اس طرح چہرے پہ ملا آپ نے وہی ہاتھ آپ نے ایک مرتبہ اپنی ہتھیلی پہ بھی لگا لے یہ یہاں پر اس طرح صرف ہتھیلی پہ بس ہتھیلی پہ اس طرح یہ آپ کا تیمون ہو گیا تو یہ آپ اس تیمون سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یہ اگر تیمون آپ کے پاس پانی نہیں ہے گرم پانی کا انتظام نہیں ہے یہی تیمون آپ کو جو ہے وہ نماز کے لیے بھی کام دے سکتا ہے وضو کے لیے بھی کام دے سکتا ہے جب پانی گرم سہولت محسر ہو جائے پھر آپ کو نہا لینا چاہے